آپ نے دیکھا جو چائنہ کے ساتھ اس وقت ہماری تلقی ہوئی پہلی بار ایسا ہوا ہے تین سو ستر دارہ ہٹرے کے بعد وہاں کا عام ناغرک وہاں کا رٹیج سینک ہمارے ہر جوان کو راشن پچھا رہا ہے خود اپنے سمن اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے یہ ہے تین سو ستر دارہ یہ ہے ہماری سماؤں کی شرکشہ مجھے بتائیے پتھر باری ہوئی کیا کبھی تین سو ستر دارہ ہٹرے کے بعد کیا عام ناغرک ان پولٹیشنوں کی چھوڑو اب بہر آ گئے اب دکانداری کیسے چلے گی ووٹ کیسے ملے گی سطح کیسے حاصل کریں گے کوئی نہ کوئی تا مدہ کریں گے بتائیے کسی عام ناغرک کے اوپر گولی چلی ہو ہمارے جوان تو شہید ہوئے مارے جا رہے ہیں تو پاکستان سے بیٹھے ہوئے اس دیش کو توڑنے والے آتنک وادیوں کو ڈھوکا جا رہا ہے ان کو میرا سوال ہے کیا پنجاب کے اندر ہم نے خالستان بننے دیا نہ بنا تھا نہ بننے دیا نہ بننے دیں گے بنے گا تو ہماری گندی ہنیری کی طرح لاشوں سے نکل جائے گا اس طریقے سے کشمیر ہندوستان کا ایک وہ حصہ ہے کشمیری ہمارا بھائی ہے اس کو ترقی کے راستے پہ لے کے جانا ان راج نتک لوگوں کی چگل سے ہٹا کر کے ان کے بچوں کے فیوچر کو بچانا ان کے بچوں کو آئی پی ایس آئی ایس سائنسٹ بنانا یہ آج کا کام ہے میرا پیجے پیجے کسی سے لینا دینا نہیں ہے میرا مطلب عام ناغرک کا ہے پنجاب میں کیا آپ کبھی گولی چلتی ہے کیا چھتی ہزار بے گراہوں کے خون ہوئے جناب ہم نے بھی ماؤت کے کفن باندے تھے یہ کہتے ہیں ہمارے لوگ مارے گئے ہمارے لوگ مارے گئے ارے جو سینک شہید ہو گئے ان کا کون تھا اور جو لوگ مارے گئے وہ جاتو پاکستان کے تھے جا ان کے وغیرگائے ہوئے گرم باشنوں سے تھے کہاں کہتے تھے مہبوبا مستی ترنگا جنڈا اگر لہر آیا گیا تو آگ لگ جائے گی کیا لہر آیا گیا ترنگا جنڈا دیکھ لیا آپ نے کتنی بھی یہ میٹنگ کر لے تین چو ستر دارہ ہٹنے کے بعد آپ کے چینل کے اوپر ایک دن پہلے کہا تھا پہنتی سے کی بات کی تھی پر نرندر موڈی نے ہمیں تین چو ستر دارہ کا کیا اور آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرا کو راجنیتک بات نہیں ہے کتنی بھی یہ میٹنگ کر لے کتنی بھی یہ آگ لگانے اور اس چائنہ سے آگ لگانے کی بات کرتے جو چائنہ جہاں ہزاروں مسلمان بھائی جن کو جینوں کے اندر بند کر کے کٹا جا رہا ہے تصیحے دیے جا رہے ان کی بہنوں کو ان کے بچوں کو چائنہ کی بات کرتے ہیں فارق عبداللہ جی ہندوستان نے آپ کو کیا نہیں دیا ہمارے خون پتھینے کا پیسہ ٹیکس کا پیسہ ہم مہنگی چیزیں لیتے پر کشمیر کے اندر کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے ہماری بہن ہے ان کو تکلیف نہ آئے ارے ان کی دکانداری ختم ہو رہی ہے جناب ان کی دکانداری ختم ہو رہی ہے اور اس کے لیے تو داد بیٹا صاحب اس کے لیے تو داد دینی پڑے گی ان کشمیریوں کو نا افتگار مزگر جیسے کشمیریوں کا نا جنہوں نے ان الگاو وادیوں کی دکان ان آتنکیوں کی دکان بند کر دیئے کہ ایک پتھر تک نہیں چلا ایک سکور تک نہیں جلا انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے دو باتیں بہت اچھی کی راجنیتی کے اوپر بڑی اچھی باتیں کی میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں پر ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کشمیری کا مددہ تو کو رہا ہی نہیں تین سو ستر دارہ کا تو سپریم کورٹ پارلیمنٹ ہندوستان کا سویدان کا مندر جب سب کچھ ہو گیا اور ہندوستان کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے ہر کشمیری کو روزگار ملے وہاں سڑکے بنے وہاں ڈویلمنٹ ہو ہندوستان کے لوگوں کا پیسہ ودیچوں میں نہ جائے ان کے بچے ودیچوں میں پڑے اچھی شکشہ لینے کے لیے پر عام کشمیری بچہ عام کشمیری ناغرک اس کا بچہ ودیچوں میں جا کے پڑے اور ہندوستان میں نہ موچا کرے ارے ان کے بچے راتے لوٹتے پیسہ ہندوستان کا اور ہندوستان کے اندر سر اس کو تو کشمیر میں نہیں پڑھنے دیا جا رہا تھا سر اس کا تو سکول جلا کر کے اس کو کشمین میں نہیں پڑھنے کیا جا رہا تھا